میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ جو بجٹ آیا ہے اس بجٹ کے اندر ذرا آپ کو سمجھ جا جانا چاہیے کہ ہم ہم اب کدھر ایک ایک دلدل کے اندر دھستے جا رہے ہیں آپ یہ سوچیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو سارا جب وہ پیسے دے دے گی سوبوں کو جب جائے گا تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو پیسہ بچے گا اس سے زیادہ جو ہمارا سود دینا ہے ہم نے کرزوں کے اوپر سود دینا ہے وہ سود اس سے زیادہ ہے سات ہزار تین سو عرب روپے کا سود دینا ہے مشکل سے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بچ جائے گا سات ہزار عرب سے بھی کم تو سارا پھر ملک کرزوں پہ چلے گا ہم نے ساڑھے تین سال میں اٹھارہ ہزار عرب اٹھارہ ہزار چار سو عرب کرزہ لیا تھا اٹھارہ ہزار چار سو عرب کرزہ ساڑھے تین سالوں میں انہوں نے تقریباً پندرہ ہزار عرب کرزہ ایک سال میں لے لیا تو یہ کرزیں چڑھائے جا رہے ہیں انڈسٹری بند ہو رہی ہے گروتھ ریٹ جو تھی جس سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے وہ چھ اشاریہ ایک فیصد سال پہلے تھی آج وہ پہنچ گئی ہے سفر اشاریہ تین پہ تو جو دولت ہے اس کے اندر تو کمی ہو رہی ہے کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں ڈالر کدھر سے آئیں گے انہوں نے پچیس تیس عرب ڈالر ایک سال کے اندر دینے ہیں وہ کدھر سے آئیں گے تو میں آج اس لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کوئی تو روڈ میپ ہوگا نا ابھی تو روڈ میپ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ختم کرو اور اگر پی ٹی آئی عمران خان سے ہے تو اس کو ختم کرو تو ابھی تو یہ ون پوائنٹ ایجنڈا ساری ایجنسی سب کچھ سارے ملک کے ادارے وہ اسی پہ لگے ہوئے کام کر دیں لیکن میں سوال کچھ اور پوچھ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کریں ہم کھڑے ہیں اس میں سے ایک آپ یہ کرم کر رہے ہیں کہ میرے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ نظریاتی لوگ کون ہیں اور وہ نظر آنا شروع ہو گئے کہ جو ہمارے ساتھ اور مقصد کے لیے آئے تھے نظریات کے لیے نہیں آئے تھے تو ایک تو آپ فائدہ کر رہے ہیں کیونکہ صرف نظریاتی پارٹی اب پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتی ہے لیکن نکال لے گی کیسے میری آخر میں بات سن لیں ایک ہی طرح ہم نکلیں گے ہمیں کوئی اب باہر سے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہمارے جو دوست ملک ہیں وہ بھی پیسے دینے کے لیے نہیں تیار میرے لیے جو سب سے زیادہ شرمندگی ہوتی تھی کہ جب میں اپنے دوست ملکوں سے پیسے مانگنے گیا ملک کے لیے کیونکہ دوالیاں نکلا ہوا تھا ہمارا تو اس وقت ملک ہمارے پاس تو سب سے بڑا بیرونی خسارہ چھوڑ کے گئے تھے یہ نونلک والے یہ یہ ساگڈار تو ان سے پیسہ مانگنا سب سے شرمندگی تھی اب کیسے نکلنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے نکلنا ہے اس میں ایک سورس ہے اوورسیز پاکستانی یہ یاد رکھ لیں بیرونی ملک پاکستانی آپ کو نکالیں گے ادھر سے اور بیرونی ملک پاکستانی کیسے نکالیں گے میں نے پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ سولہ ہزار پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ان کی نیٹ ورڈ دو سو ارب ڈالر ہے ہم آئی ایم ایف سے چھ ارب ڈالر کی پیچھے ان کے منتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم دے دیں ہم نے دو سو ارب ڈالر ان کی ہے یہ صرف سولہ ہزار ہے ایک کروڑ باہر پاکستانی بیٹھا ہوا ہے اگر ہم کسی طرح ان کی انویسمنٹ نے وہ یا سرمایہ کاری شروع کر دیں بجائے دوبئی میں کرنے میں اور دنیا میں اور ملکوں میں کر رہے ہیں اگر وہ سرمایہ کاری شروع کر دیں آپ یقین کریں یہ ملک اتنی تیزی سے اٹھ سکتا ہے کیونکہ ڈالر اندر آنے شروع ہوں گے نوکلیاں میں اور وہ آنا شروع ہو گیا تھا ہمارے آخری دنوں میں پیسہ آورسیز روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کیا تھا آورسیز پاکستانیوں نے انویسمنٹ پلانز بنا لیے تھے ہماری یہ جو راوی پروجیکٹ اور یہ جو بندل آئیلنڈ کا پروجیکٹ تھا وہاں باہر کی کمپنیز بڑی بڑی کمپنیز آ رہی تھیں ڈالر انویسٹ کرنے کے لیے جب انہوں نے نو سی واپس لے لیا سندگا منڈ میں دیکھیں بچانا اس ملک کو آورسیز پاکستانی جب چائنہ نے اور ہندوستان نے اپنی اکانومی کھولی تو آورسیز چائنیز اور آورسیز ہندوستانیوں نے پہلے انویسٹ کیا تھا ہمارا بھی وہ انویسٹ کریں گے لیکن اس کے لیے جب تک انصاف کا نظام ہم ٹھیک نہیں کریں گے قانون کی بالا دستی رول آف لاؤ جب تک ہم یہ نہیں قائم کریں گے ان کا پیسہ نہیں آنے لگا تو چیلنج اب کیا ہے رول آف لاؤ ہم نے ختم کر کے رکھ دیا پہلے ایک سو چالیس بلکوں میں سے پاکستان ایک سو انتیس تھا رول آف لاؤ میں اب جو یہ انہوں نے کریک ڈاؤن کی اب تو یہ بالکل ہی نیچے گر گیا ہے اب تو وہ بنانا رپبلک بن گیا ہے تو جب رول آف لاؤ ہی نہیں ہے انویسٹمنٹ کیسے آئے گی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی دولت میں اضافہ کیسے ہوگا یا تو اس وقت پاکستانی پیسہ بار بھیج رہے ہیں پاکستانی ڈالر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے تو جب تک ہم اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں کرتے جو میں ستائیس سال پہلے انصاف کی تحریک لے کے نکلا تھا رول آف لاؤ کی تحریک وہ جب تک اب ہم قائم نہیں کریں گے پاکستان کے نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے گورن سسٹم تب ٹھیک ہوگا ادارے مضبوط ہوں گے اور جب لوگوں کو اعتماد ہو جائے گا کہ ہمارے اب جب میں اپنی سرمایہ کاری کروں تو یہاں کا جو قانون ہے جو ان کی لاؤ انفورسمنٹ ہے جو ان کی عدلی ہے وہ میری سرمایہ کاری کی حفاظت کرے گی میرے سے فراڈ نہیں ہونے دے گی یہ جب تک اعتماد نہیں ہوتا پیسہ نہیں آنے لگا اور اس کے لیے اس کے لیے جب تک کہ حکومت نہیں آتی جو پبلک منڈیٹ سے آئے جس کو پبلک سپورٹ کرے جس کو بڑا ووٹ ملے اور پبلک کی سپورٹ سے آئے صرف وہی بڑے بڑے فیصلے کر سکتی ہے نہیں تو ان کو تو آپ نے دیکھی لیا ہے کیا کیا انہوں نے سوائے مہنگائی کر کے تاریخی مہنگائی اٹھتیس فیصد پہ انہوں نے کیا کیا ہے انڈسٹری بند ہو گئی ہے بیروزگاری بڑھ گئی ہے گروتھ ریڈ انہوں نے اور کیا کرنا ہے تو یہ جو ابھی تک تو گیم پلان میں یہی کھچڑی پکنے لگے ہیں نا آگے نئی آگئی ہے نئی جماعت ایک کریٹ کر دی ہے ہم نے بھی اپنے بڑے بڑے اچھ اچھے ستائیس سال پرانے ہم نے لوگ وہاں بھی بھیج دیا ہیں ان کے پاس اور ضرورت ہے تو حکم کریں ہم اور بھی بھیج دیتے ہیں لیکن اس سے ملک ٹھیک نہیں ہونے لگا ملک ٹھیک تاب ہوگا جب ایک پبلک مینڈیٹ فری اینڈ فیر الیکشن کے بعد ایک مضبوط گورنٹ آئے گی اور میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو آج پھر سے کہتا ہوں نظر ثانی کرے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور جب یہ تباہی جس طرف جا رہا ہے اور آئی ایم ایف کی اگلی کنڈیشنز آئیں گی جس طرح انہیں نے مصر اور سری لنکا میں انہوں نے کنڈیشن لگائی وہ کیا ہے کہ فوج کا بجٹ کام کرو دونوں جگہ انہوں نے کہا تو یہ تو ہم ادھر جا رہے ہیں کہ ہم اپنی سیکیورٹی اینڈ میں کمپرمائز کریں گے اور ایک دوہ سیکیورٹی کمپرمائز ہوگی اس ملک کی تو ہمارے جو دشمن بیٹھے ہیں ملک توڑنے کے لیے تیار ہیں تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی مجھے کوئی رلیف نہیں چاہیے مجھے کوئی آپ کی مدد نہیں چاہیے میں کوئی کسی مجھے یہ سمجھے گئے یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے انتقامی کاروائی مجھے چھوڑے میری بہنیں باہر جانے کے لیے نہیں تیار وہ تو عورتوں کے پر تو کبھی اس ملک میں ایسے نہیں ہوا لیکن ملک نیچے جا رہا ہے اور اس لیے وقت کام ہے جس طرح جس طرح دن بڑھتے جا رہے ہیں ہم اور اپنے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں صرف قانون ختم ہو چکا ہے کسی کو اس وقت پھر سے میں کہتا ہوں جب عدلیہ اپنے فیصلے نہیں کروا سکتی جب آئین کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا